اج راجنی تک گلے آ رہے ہیں بچ سب تو بعد چارچار راشتر پتی چون دی ہے تے ساریاں سیاسی پارٹیاں جدو جہد چنے کے کیدہ پلہ فڑے جاوے کیونکہ کل پچاننے میں امیدواراں نے اپنے نامجدگی فارم پریسی پر سرے دو امیدواراں دے ہی چڑے نے سو ساریاں پارٹیاں کو کوئی ہور بدلاؤں نہیں ہے اینڈیا دے امیدواراں رامناتھ کوبندنوں حریانے چو ویروتیاں والوں بھی خوش خبری آئی ہے تے چنڈگڑھ بچ انیلو دے نتاماں نے آج اپنا سمرتھن رامناتھ کوبندنوں دے دیتا ہے تے راجنی تک گلے رہے ہیں بچ چارچار ایس گال دی بھی ہے کہ انیلو دا رامناتھ کوبندنوں چوننا کتی نہ کتی انہ دی پروارک سانج بالی پارٹی اکالی دل بادل دا دوا بھی کم کر گئے تے کی کہ ہے اوے چوٹالا نے آو سن دے ہیں راشتر پتی دی چونلی اینڈیا امیدواراں رامناتھ کوبند چنڈگڑھ پہنچے سن جتھے انڈیا نیشنل لوک دل بلوں رامناتھ کوبندی مددہ اعلان کیتا گیا جتھے بول دیا چوٹالا پروار دے فرجاند اوے چوٹالا نے کے ہے کہ اوپرکاش چوٹالا جی نے تا بہت پہلا ہی کوبند جی دے ہاکچ مددہ اعلان کرتی تا سی آج سے چار روز پہلے پردیش ٹاریکارنی کی مٹنگ کری تھی اور اس مٹنگ کے اندر سب ساتھیوں سے ہم نے رائے لی تھی اور جب رائے لی جا رہی تھی تو سب پارٹی کے جتنے بھی سینئر لوگ تھے سب نے ایک ہی بات کہ یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے اس پہ چوٹالا صاحب سے بات کر کے ان کی جو میں چھوڑ دینا چاہیے اور ہم نے میٹنگ کے بعد یہ تیہ کر دیا تھا میٹنگ میں تیہ کر دیا کہ اس کا فیصلہ چوٹالا صاحب کریں گے چوٹالا صاحب سے دو دفعہ ونکنٹا نائیڈو صاحب جو ہے وہ ملے اٹھارہ تاریخ کو انہوں نے مل کر کے ان سے کہا کہ ہم ان کو کھڑا کرنے جا رہے ہیں اور آپ سے سمرتن چاہتے ہیں چوٹالا صاحب نے کہا کہ آج چودری دیو لال کا سپنا پورا ہو رہا ہے چودری دیو لال کی سوچ تھی کہ اس دیش میں کسان کا بیٹا مکھے منتری ہو اور دلت کا بیٹا جو پردان راستر پتی ہے تو آج آپ نے راستر پتی پت کے امید بھائے ایک دلت پریبار کے وقتی کو بنایا ہے اس لئے میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پارٹی کی میٹنگ کر کے جو وہ نیڑنے کر کے آئیں گے میں آپ کو اس نیڑنے سے وقت کرا دوں گا لیکن میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہے انہوں نے اسی دن ان کو بول دیا اوے چوٹالا نے رامناتھ کوبندی تاریخ کردیاں کہا کہ اسی کوبندی دی مدد ہونا دی دیش پرتی سوچ نو دیکھ کے کیتی ہے رامناتھ کوبند پا ہمیں گوورنر رہے ہونا تجام پھر ایک وکیل اونا ہمیں شاہی جانتا دی سیوہ کیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس لئے نہیں سپورٹ کریا ہم نے کی دلک پریوار سے یا کوئی انڈیا کے امید بار ہے ہم نے اس بات کو لے کر کے بھی جو ان کا ایک بیان چھپا تھا کہ میں گوورنر کے پد پر جس دن آسین ہوا اسی دن میں نے راز نتک جس پارٹی سے سمد تھا اس سے سمد قطب کر لیا تھا میں گیر راز نتک وقتی کے روپ میں گوورنر بن کر کے اس پردیش کی جو دکھر کٹھائی ان کو دور یہی بات انہوں نے راستر پتی کے امیدوار بننے کے بات دی کہ اب میرا کسی بھی راز نتک دل سے سمد جو وقتی راز نتی سے اوپر اٹھ کر جس نے اپنے جیون کے اندر اس راستر کے لیے یا جس پردیش کی جمعہ واری لگی اس پردیش کے لیے یا کبھی ایک اچھے وکیل کے ناتے انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ نائے کیا ان کی جو پرشت بھومی تھی ہم نے جو ان سے ساری جانکاریاں لی اسی بات سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سمرتھن دیں ابھے چٹالا نے میرا کمار نال بھی اپنی نیڑتا دا واسطہ دیکھے ہے کہ کانگرس دی اے سوچی ہی نہیں کیوں راشتر پتی دی چون لڑ رہنے اتا صرف اپنا امیدوار کھڑا کر کھانا پورتی کر دے دکھائی دے رہنے چٹالا نے کانگرسی امیدوار نو بھی دمی امیدوار دا سیا ہمارے سمندھ کوئی میرا کمار سے بھی خراب نہیں لیکن اب تک ان کی طرف سے کسی سے سمپرک نہیں کیا جارہا اس کا مطلب کیول اور کیول انہوں نے تو اپنا ایک امیدوار کھڑا کرنا تھا ان کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی دیش کے اندر اچھا بیکتی تب راشتر پتی چون لڑ کے جائے ان کا مقصد مجھے لگتا ہے کانگرس کا کہ کیول ایک ہے کس راشتر پتی کے چون لڑ کے اندر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ تمہارے پاس کون کون سے ایسے راجلتک دل ہیں جو آج بھی تمہارے ساتھ کھڑے حرانی نہیں ہوگی آپ کو سن کر کے کہ راشتر پتی کی امیدوار گھوشت کی جاتے اور جو ان کے راشتی اوپا دھکش وہ بھی دیش کے دورے پہ جن کو کئی جاریہ کی کل کمان دی جائے جو ویکتی اس ماملے کو لے کر کے سیریوس نہی ہے آپ مان کے چلو ان کا کنڈیڈیٹ پی جو ہے ان کا کنڈیڈیٹ سے جو بنایا گیا ہے وہ بھی مجھے ڈمی لگتا ہے اب یہ چٹالہ نے رامناتھ کوبین دی جیت دی کامنا کی تیا تے نالی ہونا اپنے وڑے وڑے رہن دی تریف دے پڑھوان دیتے نے انہ چودری دیوی لال دی گل کر کے ہے کہ وہ ساری عمر لوکانیاں مشکلان لے لڑ دے رہنے ہم سو فیض دی امید کریں گے کہ وہ راستر کو آگے بڑھانے میں اپنی طرف سے پوری جوڑ لگائیں گے اور ایک اچھے اس دیش کے راستر پتی ہے میں جو مانتے ہیں ہمارے جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے ویکتی تونی ایک اچھے راستر جو پتی کی جو جمعیواری ہے اس کو اچھے ڈنگ سے نباہ کر کے کہیں نہ کہیں اپنے اس سماج کا نام اور اوپر کریں مانکے چلو کہ وہی ویکتی جمین سے جوڑا ہوگا جو جمین سے جوڑا ویکتی ہوگا وہ چودری دیویلال سے جرور پر بھاویت ہوگا اور جو ٹیبل کی راجنیتی کرنے والے لوگ وہ سوئی فیض دی مانکے چلو وہ اس دیش کے اتیشی نہیں ہو سکتا یہ سچے دیش بغت کے ناتے ہی کوئی ویکتی اس قسم کی بات کہہ سکتا ہے جس نے اس دیش کے لیے کام کیا راشتر پتی چونلی کھچو تان جاری ہے جتھے آم آدمی پارٹی حالے دوچیتی چا کہ سمارتھن کس نو دیتا جاوے تاو تھے ہی انیلوں نے اپنا سمارتھن رامنات کوبندرو دے دیتا ہے تہون دیکھنا اے ہوگا کہ کس دے سر سجے گا راشتر پتی جا تاج نیوز ڈاسک تو روپندر چہیل دینالک کل جندر سود گلوبل پنجاب ٹی بی چندگڑ موسیقی